اسلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہے 27 جولائی سن 2024 اور میں آج موجود ہوں ساہی وال ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ کے بلکل باہر اور آج ہم ٹریبل کرنے جا رہے ہیں ساہی وال سے لے کر خانپور جنگشن تک تو ٹرین جو میں نے چوز کیا ہے وہ ہے سیال کوٹ اور کراچی کے درمیان چلنے والی جس کو آج لیڈ کر رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں پر اپنی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں تو دوستو میرے سامنے آپ ساہی وال ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ دیکھ سکتا ہے موسیقی تو دوستو میرے سامنے آپ ساہی وال ریلوے سٹیشن کا سائن بورد دیکھ سکتے ہیں اور موسم کی اگر ہم بات کریں تو ساہی وال کا موسم بہت ہی زبردست ہے ابھی ہلکی ہلکی بارش ہو کر اٹی ہے اور یہ آپ ساہی وال کا یار دیکھ سکتے ہیں تو دوستو تین بچ کرتا 40 منٹ پر ٹین ڈاؤن علامہ کبھال ایکسپریس زیٹ سیو تھرٹی سکس تری ون سکس کے ساتھ پروچ بنا ریا ہے ساہی وال ریلوے سٹیشن پر تو دوستو یہ رہا آج کا ہمارا لوکوموٹیو زیٹ سیو تھرٹی اور اس کے اگر ہم ہولنگ پاور کی بات کریں تو تین ہزار ہوس پاور کا لوکوموٹیو ہے اور کیٹر پیلر چائنہ کا بنا ہوا ہے یہ جو چائنہ سے اپورٹ کروایا گیا تھا تو اس کو اس کے عماج آپ کو ہولنگ بھی چیک کروائیں گے اور موسم جو ہے وہ بھی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو چلیں ویڈیو میٹ تک مارے ساتھ بنی رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی مزا آئے گا تو دوستو دوپیر کے تین بچ کچھ پنجا میں ٹھو رہے ہیں اور ٹین ڈاؤن علامہ کبال ایکسپریس جو ہے وہ سائی وال ریلوے سٹیشن کو چھوڑ رہی ہے کافی پیچھے یعنی کہ انڈ والی ڈیپے میں ہمیں جگہ ملی ہے آگے ٹرین جو ہے وہ فول کچھا کچھ بری ہوئی تھی اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے آج کا وہ کافی اچھا گزرے گا باگر ہوگے جو ہے ایزار شرکل شرکل جو دوستو میرے سامنے آپ جو روڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پاکستان کی نیشنل ہائیوے جو پورے پاکستان کو آپس پہلاتی ہے مطلب یعنی کہ سیال کھوٹ اور راہل پنڈی اور وہیاں کراچی تک یہ رہن کے ساتھ ساتھ ہی دھوڑتی ہے جو پورے پورے پیش چاہے تو دوستو دوپیر کے چار بچ کر تیس میٹھ پر ٹین ڈاؤن ارامہ کبھال ایکس پر جو ہے وہ اپروچ بنا رہی ہے چیچا وطنی ریلوے سٹیشن پر چو چار بچ کر پینتیس میٹھ پر چیچا وطنی ریلوے سٹیشن سے ڈپارٹ کر رہی ہے اور اگر ہم کوش کی بات کریں تو سب سے لاسٹ والی کوش جو ہے وہ اس پر میں سوار ہوں تو آگے جو ٹرین ہے وہ فل یعنی کہ بھری بھری ہے دوستو میرے سامنے اب چیچا وطنی ریلوے سٹیشن کی امارت دے سکتے ہیں دوستو میرے سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم اگر لامکوال ایکسپریس کے پیر کی بات کریں تو ساکتوال ریلوے سٹیشن سے لے کر مومنے پر کی بات کر رہی ہے تو ساتھو آنے پر چیچا ہو رہاں یکس پر پناہ پر چیچا ہو گا ساتھو صداحو لوگر کرو اور اس پر ایک آجر ڈاو کی کوش جو شکروں کی بات کر رہی ہے اور اس پر اپر ایک سٹینڈر کی کوش ہو ابھی ہاری میں ایک ستینڈر کی بات کریں سارے کے سارے کے کون بھی کلاس ہوتی ہے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کےزمی دست موسیقا 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 موسیقی 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 چین ڈاؤن علامہ کبال جو ہے وہ میاں چننو ریلوے سٹیشن پر اپروچ بنا رہی ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ چیچا اتنی ریلوے سٹیشن کی طرح میاں چننو پر بھی ہماری ٹرین کو پلیٹ فارم سے پیچھے ہی روک دیا جائے گا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر لگتی ہے یہاں پیچھے ہی روکتی ہے تو دوستو پلیٹ فارم سے پیچھے ہی ماری ٹرین کو روک دیا گیا میہ چننو ریلوے سٹیشن پر تو دوستو پورے پانچ برج کر پانچ میڈ پر ہماری ٹرین جو ہے وہ ڈپارٹ کر رہی ہے میہ چننو ریلوے سٹیشن سے اور عمام کاراش آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بھری ہوئی ہے کیل عرب پانچ پیچھے موسیقی 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 تو جس کی وجہ سے میں آج ویڈیو بنانے کے لیے جا رہا ہوں خانمپور ریلوے سٹیشن پر باقی کرمی تو زندگی میں اتنی نہیں پڑی جتنی اس بار پاڑ رہی ہے تو دوستو ٹین ڈانال ایمہ کپال ایکسپرل جو ہے وہ پرم ایکسپرل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کھانے وال جنگچن کی طرف اور کھانے وال جنگچن پر جانے کے بعد دیس منٹ کا سٹوپ کرے گی جس میں ہوت ایکسل ویل ایکسل اور لوکو موٹیو میں اور کوچس گرہ میں پانی گرہ بھرا جائے گا اور کرو جو ہے وہ بھی چینج ہوگا لوکو موٹیو کا اور اس کے بعد ٹین ڈانال ایمہ کپال ایکسپرل جو ہے وہ ایک آرڈ لائن وایا جہانیاں کا راستے چلی جائے گی جہانیاں دنیا پور لوترا پرانچ لائن سے نکلے گی اور اس کے بعد جا کر یہ کھانپور پر سٹوپ کرے گی جا کر موسیقا 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 اور اندھیرہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو دکھا سکوں آپ کی بہت ہی کرمی پڑ رہی ہے اور اسی کرمی کے ساتھ ہم آنے پڑ رہی ہے ہانے وال جنکشن کی طرف تو دوستو میرے سامنے آپ نیشنل ہائی وے دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل ہائی وے جو ہے وہ تو کراچی تاکر ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو دوستو بھی ٹرین ہماری کچھا کو ریلوے سٹیشن سے درو پاس کر رہی ہے بہت ہی کمال کی سپیڈ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور زیٹ سیو کی چیکنگ آپ کو سناتا مگر سیٹ جو ہم نے بوک کروائی تھی وہ میرے دوست نے کروائی تھی اور وہ بھی میرے سا ٹریول کر رہا ہے اور سیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے لاسٹ والی کوچ ہے وہ ہماری ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو زیٹ سیو تھرٹی کی چیکنگ نہیں سنا سکتا اور آپ نے سامنے نیشنل ہائی بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اوپر سے گزر ہی ہمارے لیجے آپ پنجاب کی ہریالی بھی دیکھ سکتے ہیں دور تک سبزہ ہی سبزہ فیلا ہوئا ہے اور کچھ ہی دیر میں عام کے اور کھیلے کا بغاد شروع ہو جائیں گے جس طرح ہم لوگ کھانے والے پرانچ نائن کی حدود میں داخل ہوں گے دوستو پورے پانچ بچ کر پینتیس منٹ پر ٹرین ہماری جو ہے وہ اپروچ بنا رہی ہے کھانے وال جنکشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے وال جنکشن کے جار میں ہم کچھ ہی دیر میں داخل ہو جائیں گے موسیقی 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 ہماراں ڈیٹر ہو رہی ہے ہے بریق سپلائے ہونا شروع ہو گیا ہے اور ڈینڈن اور ایمک والاکس پر جا وہ انٹر ہو رہی ہے کھانے والے جنکشن کے یارڈ میں دوستو میرے سامنے جو آپ یہ لاسٹ والی لائن دیکھ رہے ہیں وہ ہے توبہ ٹیکسین اور فیصلہ باد برانچ لائن جو کہ لہور سے شادرہ باغ سے ہوتی فیصلہ باد توبہ ٹیکسین اور شیخو پورا سے نکل کر یہ کھانے والے جنکشن کی طرف سے نکلتی ہے اور اسی طرح یہ مین لائن ون پر ہمیں کھانے والے جنکشن پر ملتی ہے ہمیں کھانے والے جنکشن پر ملتی ہے ہمیں کھانے والے جنکشن پر ملتی ہے ہمیں کھانے والے جنکشن پر ہمیں کھانے والے جنکشن پاweenاfil ومالتی ہم میری سامنے والے جنکشن پر ملاił بکر ہمیں کھانے والے کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یو فورٹی نبے انیس اور اس کے ساتھ کھڑا ہو ہے جی ایجی ایم یو تھرٹی آر جو کہ اس وقت فریڈ ٹرین کی لیڈ پر لگا ہو ہے دوستو میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالی مال جنگچر پر ٹرین ہماری اس وقت سٹوپ بنا ہوا ہے اور کوچس گارہ میں پانی گارہ بڑھا جا رہا ہے صحیح وال سے میں نے واش رو میں جا کر پانی بڑھا چاکیا تھا تو بلکل خالی تھی تو ابھی اس کے ہوت ایکسل ویل ایکسل وغیرہ لوکوموٹیو کا کروڑ چینج ہوگا اور دوسری طب جو ہے وہ جی یو فورٹی کے ساتھ فریڈ ٹرین یہاں سے اسکیپ کرنے جا رہی ہے دوستو میری دوسری طب آپ دیکھ سکتے ہیں جی یو فورٹی نبے انیس جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے پاکستان ایلوے کی فریڈ ٹرین کو ڈیسے پورے پانچ بچ کر تیس منٹ پر ہماری گاڑی ڈباٹ کر رہی ہے کھانے وال جنگچن کچھ سکتے ہیں دوستو ٹین ڈاؤن ارامہ کبھال ایکس پرچ ہے وہ کھانے وال جنگچن کو چھوڑ رہی ہے اور یہاں سے ہم لوگ ڈائی ورٹ ہو جائیں گے ایک آڈ لائن وایا جہانیاں کی طرف دوستو ایک آڈ لائن کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹین ڈاؤن ارامہ کبھال ایکس پر جب ڈائی ورٹ ہو جائے گی ایک آڈ لائن کی اوپر تو ملتان کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تو اگر ہمیں کھوڑ لائن سے سفر کریں گے تو لوگرہ برانچ لائن کے پر تو اس وقت ہمارا سفر جائے وہ صرف ستر کلومیٹر کر رہا جائے گا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہماری ڈرین ہماری نے ڈائی ورڈ جہانیہ کے راستے تیبڑ ہوگی تھی اور اسی طرح ہم لوگ سب سے پہلا شروف جا کریں گے جہانیہ اور اسے پہلا شروف جا ہمارا ہوگا دنیا پور ہماری چنگل مڈیالا ریلوے سٹیشن ہماری چنگل مڈیالا ریلوے سٹیشن بہت اکمال کے رفتار کے ساتھ ڈرائیور صاحب ہمیں لے کے ہیں جہانیہ ریویسٹریشن پر اور اس کے اغلا سٹاپ کے ہوگا وہ دنیا پور ہوگا اور دنیا پور سے ہوتی ہے یہ ٹرین جو ہماری ہے لوگ درہ برائن چلائن سے میل لائن ایم 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 پر آجائے گی تو دوستو اس وقت ٹرین ہماری جہانیہ ریویسٹریشن کے یاڑ میں داخل ہو چکی ہے اور مائل سٹون کی اگر ہم بات کریں تو 904 کلومیٹر مائل سٹون نمبر ہے یعنی کہ 904 کلومیٹر یہاں سے کراچی کماری پورٹ کا فاصلہ تو جہانیہ ریویسٹریشن سے پہلے ہی ماری ٹرین کو روک دیا گیا ہے تو دوستو چھے بچ کر پینتیس منٹ پر ہماری ٹرین ڈپارٹ کر رہی ہے جہانیہ ریویسٹریشن سے منٹ نہیں ہے تو چھے بچ کریں پہلے گے ڈپارٹ کر چہنے دو دیں ڈرینہ چٹیں دو دن سے آت رہے ہیں joke imagine یہ لہنہا ہے جہانیا سے نکلنے کے بعد نیکسٹ آب ہماری ٹرین جا کرے گی دنیا پور ریلوے سٹیشن دوستو میرے سامنے آپ بہت بہت خوبصورت سنسٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے سامنے آپ بہت خوبصورت سنسٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے سامنے آپ بہت خوبصورت سکتے ہیں دوستو میرے سامنے آپ بہت خوبصورت سکتے ہیں جو ہے وہ پروجب ناری ہے تو دوستو پوچھے پورے ساتھ بجے ٹین ڈانو لامک بال ایکس پر جائے وہ ڈیپارٹ کر رہی ہے دنیا پورے ریلو سٹیشن سے علیہ ہے علیہ ہے علیہ zo问 علیہ علیہ حل موسیقی 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 دوستو آج سارا سفر ہم لوگ نیل نائن ایمل ون پر کریں گے تقریباً ہمیں پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس وقت ڈریول کرتے ہوئے اور ڈرین جو ہماری ہے وہ دو سے ڈھائی گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے اور سورج جو ہے وہ بلکل گروب ہو چکے ہیں اور اگر روشنی لہی تو میں آپ کو انشاء اللہ تالہ ریلوے سیکشن سے پہلے جو بریج ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو روشنی میں ہی دکھائیں اگر روشنی تو انشاء اللہ تالہ وہ آپ کو میں دکھاؤں گا لوڈرہ جنکشن کو لوڈرہ جنکشن کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے پاک پتن کسور اور جہانیاں دنیا پور اور ملتان کھانے وال برانچ لین جو ہے وہ تین لائن جو ہیں وہ آ کر ملتی ہیں اس لئے اس کو لوڈرہ جنکشن کا جاتا ہے تو دوستو اس وقت ٹرین ہماری میلین ایمل ایمل ون پر ٹریول کرے گی اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے کون سے کروس ملتے ہیں دوستو اس وقت ٹرین ہماری ڈوپ لائن چھوڑ کر ڈائی ورڈ ہو رہی ہے میل لائن ایمل ون پر ٹرین ہماری اس وقت میل لائن پکڑ چکی ہے اور نوچہ بھی کر دیا ڈائیور صاحب نے زیر سیو تھرڈی کا تریسر سولہ آج اس کے لئے پر لگا ہوا تھا مرمات ہے مرمات ہے مرمات ہے مرمات ہے موسیقا 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 دوستو دو منتر سٹوپ کرنے کے بعد تینڈ ڈاؤن ریپارٹ کر رہی ہے بہاولپور ریلو سٹیشن سے آجو 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 پکڑی آجو 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 موسیقی تو دوستو میرے سامنے آپ پر بہاور پوریلوی سٹیشن کی مین بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو دوستو بہاور پور سے نکلنے کے بعد ہماری ٹرین جا کر سٹوپ کرے گی کھانپور ریلوی سٹیشن پر اور وہاں جا کر ہم لوگ اپنی ٹرین کو چھوڑ دیں گے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی